ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے فائل ڈانلوڈ کر کے ڈیکسٹاپ پہ ایکسپور کر دیں سب سے پہلے ہم ٹچ سٹریم سیٹ اپ کو انسٹال کر دیں انگلیس سیلیکٹ کر دیں اگر آپ کی انگلیس چاہتے ہیں تو نیکسٹ ابھی انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی ہے نیکسٹ پہ کلی کریں ایکسپٹ دی ٹرمز آئی ایکسپٹ نیکسٹ کوئی بھی نام دے دیں یہاں نیکسٹ کرتے جائیں ابھی سوفٹ انسٹال ہو رہا ہے تو یہ ہم سوفٹ ویڈوز سیون چونسٹ بیٹ میں استعمال کر رہے ہیں وینڈوز سیون سکٹی فور بیٹ وینڈوز سیون تمام میں یہ اس میٹھل سے انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کے لیے جو سوفٹ ویڈ ہے یہ خود تھرٹی ٹو بیٹ ہے تو اب تھرٹی ٹو بیٹ میں بھی استعمال کر سکتے سکتے ہیں اور سکتے ہیں سکتے ہیں اور سکتے ہیں سکتے ہیں اگزار پر میں ابھی سوفٹ ویڈوز سکتے ہیں جان دے انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آگے کپ کو سیل سٹارٹ کریں گے تھوڑی دیل میں کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے یہ جو میں سٹپ بتا رہا ہوں ان کو بری احتیاط سے کرنا ہے اور جیسے ہی میں کر رہا ہوں کرنا ہے کیونکہ مجھے بھی بہت پریشان ہی آ رہی تھی خاص طور پر ڈرائیورز انسٹال کرنے میں ڈرائیورز کی فائل ایم ایس ای فارمیٹ میں تھی ان میں نے اس کو ایکسپلور کر کے اس کو اس کی جو فائلز نکالی ہیں اسی کو ہارس ہارس الیکٹرونک کا نام دی ہے یہ فائل جو ہارس الیکٹرونک کا فورڈر ہے اس میں منی بی ایس ای ڈرائیور ٹیوٹا فائل سے ایم ایس ای فارمیٹ سے لیے گئے ہیں تو ابھی نیکسٹ ساوٹس انسٹال ہو گیا ابھی ہم نے سافٹ ویئر کو کھولنا ہے ایریا وغیرہ سیلیکٹ کرنا ہے سٹارٹن کرنی ہے ادھر کر دیں اگر آپ جو جس کانٹری میں وہ سلٹ کر دیں انگلیش اب یہ سرسری سا ڈیٹا ہے آپ نے انٹر کرنا ہے لازم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ہی ہو جیلر کو جو محضہ ڈال دیں فون ڈالنا پڑے گا تاکہ نیکسٹ پروسس سٹارٹ ہو میں سعودی عرب میں ہوں اس لئے سعودی عرب کو سلٹ کرتا ہوں ڈیلر ادھر میں کر دیا ہے اگر ڈیلر ایگر ڈال دیں یہ نہیں ہو گیا اب اوکی کر دیا اب سوٹ پھر اوپن ہوگا اور آپ نے ایک کام کرنا ہے کینسل کر دیں اسے ریجسٹریشن ابھی دیکھیں یہ ویڈیان بتا رہا ہے آپ ادھر سبسکرپشن کے مٹلک نہیں بتا رہا سیٹ اپ پہ جائیں ویم سلیکٹر جائیں وہ یہاں پہ خورس ایمل بی سی کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے مجھے آئی جائے مجھلا کہ اس آفٹ ویئر کو کیا کرنا اس لئے میں نے ایم ایس آئی ڈرائیور فائل کو ایکسپلور کر کے دیٹا میں نے سی ڈرائیور میں جہاں ضروری تھا وہاں پیسٹ کیا اب ان دونوں کو آپ نے میری منیو اور ٹسٹیم دونوں ایکسی فائل کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے سوفٹ ویئر کی لوکیشن ٹسٹیم جو آئیکن ہے اس کی لوکیشن میں پیسٹ کر دینا ہے جہاں رہی موجود ہیں پر ریپلیس کر دینا کیونکہ یہ کریک فائل سے میں نے کریک کر دی فائل اپلوٹ کر دی اب اس کے بعد آپ نے سوفٹ ویئر کو اوپن کرنا ہے اور ریجسٹرشن کیز دینی ہے تاکہ سوفٹ ویئر ریجسٹر ہو جائے اس کے بعد ہم ڈرائیورز انسٹال کریں گے تو یار اپن ہوگیا اب تک میں وڈیا تار ٹنٹ پائنٹ زیڑو پائنٹ زیڑو پائنٹ زیڑو ٹوڈو سے لکھو آرہا رہا ہم ریجسٹرشن کی دینے کے پاس یہاں سبسکرپشن شو کریں گا پیسٹ کرتا ہوں گیش پر میں نے کپی کی تھی پیسٹ کرتا ہوں جیسے میو کیسٹر کرتا ہوں اسگلو جاں سبسکرپشن شاکاری گا سبسکرپشن ایکسپاریشن فائل تھوزن بیس میں آبی اس کو کلوز کردیں اب نیکسٹ ہے کہ ہم نے ڈرائیور انسٹال کرنا ہے ڈرائیور انسٹال کر رہا ہوں نے پھر یہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہو رہا تھا ایرر دے رہا تھا اب یہ کرتے ہیں ایمی بی سی ڈرائیور فو ٹیوٹر تیس سٹ اپ اینڈی پر پری میچور لی بی کاؤ اپ این ایرر چلیں اس کو میں فینش کرتا ہوں کیونکہ اسی فائل کو میں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے جو ایکس ہارس الیکٹرونکس میں ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایم بی سی ڈرائیور فائل کو کپی کرنا ہے سیڈرائیور میں یہاں سے کپی کریں اور سیڈرائیور میں بیگرون پر پیسٹ کر دیں اب نیکسٹ اپنے اسی فولڈر میں جانا ہے ٹیچ سٹریم والے میں ایکس ہارس الیکٹرونکس کو کپی کرنا ہے اور جا کے پروگرام فائلس ایٹی سکس ایکس ایٹی سکس میں پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اگر یہاں پیسٹ کریں گے تو آپ کا ٹیچ سٹریم یہاں سے فائلس لے گا اب آپ جو انا منی وی سی آئی کیبل جو انا کنیک کر دیں ایکس ہارس الیکٹرونکس کو فولڈر اکھولیں آپ جائیں اچھی فولڈر کا نام ہے فارم وی آف ڈیٹ ٹول اس کو اپن کریں اگر آپ کے ڈرائیورز اچھے سے انسٹال ہوئے ہیں تو ڈسپلی ڈیوائیس انفر میں آپ کو ڈیوائیس کی ڈیٹیلز شو کرے گا میرے دو ڈرائیورز اچھے سے انسٹال ہو چکے ہیں نیکسٹ اب ہم ٹیچ سٹریم پہ کھول لیں گے کنیکٹ ٹو آئیکل پہ جیسے ہی کل کریں گے تو پروسس پاوٹ ہوگا انیشال آزنگ ڈیوائیس پی کامنکیشن اب کنیکٹن ٹو آئیکل شو کر رہا ہے اس لیے کہ دو فولڈرز ایک فائل اور ایک فولڈر میں نے پروگرام فائلز میں کپی کیا اس وجہ سے شو کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے کہیئے آپ کا ہم جاتا ہوں وہ ڈیوائیس کی بھی جو اچھے سے کم کر رہا ہے اس لیے کنیکٹن ٹو آئیکل شو کر رہا ہے کینسٹل کر دیں اگر ہم جو آنا یہ فائل دلیٹ کر دیں گے وہ پروگرام فائلز سے جو نا ایک سخورس الیکٹرونکس کا فولڈرز کر دیں گے اور ٹیچ سٹرنگ خور پہ دوبارہ سے رن گہیں گے اور کنیکٹ و آئیکل بھی کریں گے تو کو کوسٹن مارک دکھائے گا یعنی کہ نہ ہی کمپیوٹر کے بل سے کنیکٹ ہویا ہے اور نہ ہی گھائیس سے دیکھ سکتا ہے کمپیوٹر نہ ہی وائر نہ ہاں بھی میں آپ کو ڈرائیورز کا مطلی بتا رہا ہوں اگر آپ کے ڈرائیورز انسٹال نہیں ہویا آپ کو مائی کمپیوٹر کی پروپرٹیز پہ جائیں ڈوائیس منیجر پہ جائیں پورس کام این ایل پی ٹی پہ جائیں یہاں آپ کو ایک سیریل یویس بی سیریل پورٹ ایف ٹی ڈی آئی یہ نہیں ہوگی آپ جیسی جو نیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ انناون ڈیوائیس کے ساتھ یہ ایک ڈیوائیس آئے گی ایف ٹی ڈی آئی تو آپ نے اس کے ڈرائیورز اپ ڈیٹ کرتے ہوئے جو فولڈر ہے ایکس ہارس الیکرونکس کا فولڈر ہے اس کو اس کو آپ نے سلیٹ کر کے وہاں سے ڈرائیورز اپ ڈیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کے کلوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے 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 موسیقی